حضرتِ حُدیفہ بن عصید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے گھر کا دروازہ یا پردہ جو بھی کہہ لیں اسے ہٹا کر ہماری طرف جھاکا کیونکہ مسجد سے لگ کر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے آپ کی بیویوں کے حجرے تھے کہا جھاکا وَنَحْنُوا نَتَذَا كَرُو اور ہم مسجد میں کیا کر رہے تھے ہمارے درمیان بات چیت چلی صحابہ جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں بات چیت ہو گفتگو ہو تو اسے ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے نبی نے پوچھا ماتذہ کرو تم لوگ کیا بات کر رہے ہو تو صحابہ نے کہا نَذْكُرُسْا ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں ہماری مجلسوں میں ہوتی ہے بات قیامت کا تذکرہ نہیں آتا ہماری مجلسوں میں تو تجارہ تھی ہے وہ صحابہ دیکھیں نَذْكُرُسْا ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کی قیامت کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو ٹھیک ہے بات کرو لیکن آپ نے وہاں صحابہ کے ذریعے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا اور کیا کہا اِنَّهَا لَن تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشَرَ آيَاتَ کہا دیکھو قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہو تو مجھ سے بھی ایک بات سن لو وہ کیا کی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کی قیامت کے آنے سے پہلے تم لوگ دس بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو یہ دس بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں نمبر ایک الدخان دھوان آسمان سے دھوان آئے گا سورہ دخان مکمل اسی دھوئے کے نام سے ایک سورہ ہے پارہ نمبر پچیس میں اللہ نے کہا فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِيرٌ يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ جس دن دھوان ظاہر ہوگا اور تمام لوگوں کو اپنی چپیٹ میں اور لپیٹ میں لے لے گا تمام لوگ اس دھوئے کی ضد میں آ جائیں گے تو کوئی بے ہوش ہو جائے گا کوئی کچھ ہوگا مسلمانوں کو جو مومن ہوں گے ان کو نزلہ زخام بعض دیگر روایتوں کے ذریعے ثابت ہوتا ہے لیکن جو کافر ہوں گے وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اللہ کہے گا حَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ دردناک عذاب ہے تو یہ پہلی نشانی قیامت کی سورہ دخان کے اندر اللہ نے ذکر کیا دوسری نشانی وَالدجَّال دجَّال کا ظاہر ہونا دجَّال کا نکلنا نمبر تین اَدَّابَ چوپایا ایک جانور زمین سے نکلے گا اللہ نے سورة النم لکی آیت نمبر ایٹی ٹو میں کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَتًا مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ کہ جب ان لوگوں پر بات ہماری ثابت ہو جائے گی کہ اب قیامت کو آنا ہے تو ہم ان کے لیے زمین سے جانور نکالیں گے جو جانور ان سے آ کر کے بات کرے گا یہ جانور ہوگا جیسے ہم جانور دیکھتے ہیں وہ جانور آئے گا ظاہر ہوگا نکلے گا اور آ کر کے لوگوں کے درمیان چلے گا لوگوں سے بات کرے گا اور کیا کہے گا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو یہ تیسری نشانی چوتھی نشانی سورج اسٹ سے نکلتا ہے قیامت آنے والی ہوگی تو سورج ویسٹ سے نکلے گا اور جب ویسٹ سے پچھم سے نکلے گا تو کیا مطلب ہوگا اس کا کہ اب توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا دروازہ بند اس کے بعد جو بھی انسان ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کی توبہ کرے توبہ قبول نہیں ہونے والی پھر اس کے بعد نمبر پانچ ونزول عیس ابن مریم عیسی علیہ السلام کا نازل ہونا عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ونزول عیسی ابن مریم کا نازل ہونا مطلب جو اللہ نے کہا بر رفعہ اللہ علیہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے تو اب جب آسمان سے نیچے آئیں گے تو اس کو کیا بولتے ہیں اترنا نزول اس کو بولتے ہیں تو عیسی علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے پھر اس کے بعد ویاجوج وماجوج چھٹی نشانی یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا یا ان کا نکلنا چھے ہو گئے نمبر سات آٹھ اور نو وثلاث خصوف تین بڑے بڑے زلزلے خصف بالمغرب ایک زلزلہ مغرب میں ویسٹ میں ایک زلزلہ ایسٹ میں اور ایک زلزلہ جزیرت العرب میں جو بلکل پوری دنیا کا سنٹر ہے یعنی آگے بھی پیچھے بھی اور سنٹر میں بھی تین بڑے بڑے زلزلے اور آخری وآخر ذالکہ اور ان دس بڑی نشانیوں میں سے آخری نشانی نارود ایک آگ تخرج من الیمنی جو یمن سے نکلے گی اور تطرد الناس الى محشرہم اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہاں کر کے لے کر جائے گی میدان محشر کہاں قائم ہوگا سیریا میں یہ شام کے علاقے میں وہاں میدان محشر قائم ہوگا تو یمن سے یہ آگ نکلے گی تمام لوگوں کو ہاک کر یہ آگ لے جائے گی اور سیریا کے شام کے اس علاقے میں پہنچا دے گی بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے ہمارا جو یہاں بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کی قیامت کی دس بڑی نشانیاں محشرہ